السلام علیکم امید کرتا ہو کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہو آج کی سوڑوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کل پیس بک پر اپلوڈ یو اور آئی ڈی پرابلم آتے ہیں تو یہ پرابلم کیسے حل ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس ایک دوست نے آئی ڈی بیچ دیا اور اس آئی ڈی میں بھی اپلوڈ یو اور آئی ڈی پرابلم ہے اور زیادہ لوگوں کے پاس ہی مسئلہ آتے ہیں تو لوگ اس کے وجہ سے پریشان ہو تو آج کی سوڑوں میں آپ کو دکھاتا ہو کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویس کرتا ہو کہ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل محلی سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں اور پھر بے لائکن نشان پر کلک کریں اور پھر آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والا نیو ویڈیو کا نیوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنا موبائل میں پیس بک اپلکیشن اوپن کرو یہاں پر آپ اپنا پیس بک کو ایڈی لائکن کرو جس ایڈی میں اپلوڈ یور ایڈی پرابلم ہو تو میرے پاس ایک دوسنے ایڈی بھی دیا اس ایڈی کا نمبر اور پاسوال میں انٹر کرتا ہو یہاں پر میں اس ایڈی کا نمبر اور پاسوال انٹر کر دیا اس کے بعد نیچے یہاں پر لاغن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر اپلوڈ یور ایڈی کا پرابلم ہے اور اس کے نیچے یہاں پر چوز پائل ہے تو چوز پائل کی جگہ پر آپ کونسا چیز سینڈ کر سکتا ہے جو پیس بک ٹیم ایکسپٹ کرے تو یہاں پر نیچے ایک آپشن ہے what id does پیس بک ایکسپٹ ہو تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہو اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میرے پاس ایسے انٹر پیس آتے تو یہی پیج اس طرح میں سکروٹ ڈاؤن کرو سکروٹ ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر زیادہ آپشن ہے ان میں سے آپ کے پاس جو بھی ہے تو پیس بک ٹیم ایکسپٹ کر سکتا ہے پرس کرے آپ کے پاس برچ سرٹیپیکیٹ ہے ڈریونگ لیسنز ہے پاسپورٹ ہے مرچ سرٹیپیکیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اور بھی زیادہ آپشن ہے ان آپشن میں آپ کے پاس جو بھی ہے تو وہ پیس بک ٹیم ایکسپٹ کر سکتا ہے اب یہاں سے میبیک چلتے ہو اور یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھو کہ آپ کے پاس ڈریونگ لیسنز ہے پاسپورٹ ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے ان آپشن میں سے آپ کے پاس جو بھی ہے اور آپ کے پیس بک اکاؤن کے ساتھ سیم نیم ہونا چاہیے اور سیم ڈیٹا بر ہونا چاہیے تو پھر پیس بک ٹیم وہ ایکسپٹ کر سکتا ہے پرز کرے آپ کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے ڈریونگ لیسنز ہے یا پاسپورٹ ہے تو اس سے آپ کیسے پیکچر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں چوز پائل پر کلک کرتا ہو اور یہاں سے میں گلری اوپن کرتا ہو اور میرے پاس ایک تصویر ہے یہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہو کیونکہ یہ طریقے پھر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر میں نے پہلے سے لیا تھا اس طریقے سے آپ اپنا پیس کے ساتھ ایک تصویر لے لو اور اس کے بعد اوپر یہاں پر ٹیک مارک ہے تو اس پر آپ کلک کرو پروپ اٹیج کرنے کے بعد نیچے یہاں پر کنٹینیو ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کرو اس طریقے سے آپ اپنا پروپ سینڈ کرو اگر آپ کا پروپ ریال ہو تو ٹکے پھر آپ کا ایڈی ریکاور ہوتا ہے اگر پروپ ریال نہیں ہو تو پھر آپ کا ایڈی بلکل ریکاور نہیں ہوتا ہے اور میں نے اس وجہ سے ایڈی ریکاور نہیں کر دیا کیونکہ اس بندہ کے پاس ریال پروپ نہیں ہے اس طرح سے آپ اپنا ریال پروپ کے ساتھ اپنا فیس بک ایڈی ریکاور کرو تو فرینڈز آج کی ویڈو اتنا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈو اچھے لگے تو لائک کریں چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ